اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پوچھا شیئر کرنے والے ہیں دیوالی اس ویسل میں گوزہ کے ریسپی یہ ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو باہر سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیوالی میں مٹھائی اپنے گھر پر بنا کر بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور دیوالی اس ویسل میں اگر اس ریسپی کو آپ بنا کر تیار کر رہے ہیں تو پھر یہ ریسپی سب کو بہت زیادہ پس ملانے والی ہے تو ضرور ٹرائی کریں ویلکم ٹو مائی چینل پھر دوست جن میں آپ کا سواگیات ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈائی سوریاں میڈا لے رہی ہے تا آدھا چمز سے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور ساتھ میں بیکن شوڑا ڈال دیں گے پھر دونوں کو اچھے سے میکس کر دیں گے پھر اس میں چار چمز گھیر ڈال دیں گے ساتھ میں پانی بھی ڈال دیں گے پھر دونوں کو اچھے سے میکس کریں گے ملائیں گے اور سب سے خاص بات اس میں کیا نا آپ کو مہینہ زیادہ نہیں کرنے پیڑے گی کیونکہ آٹے کو یہاں پر ہمیں گونتنا تو بلکل بھی نہیں ہے صرف یہاں پر ہمیں پور طریقے سے جوڑنا ہے آٹے کو اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر آٹے کو ہم نے پور طریقے سے جوڑ لیا ہے تو بھی کیا کریں گے آٹے کو پور طریقے سے یہاں پر ہم نے سیٹ کرنے کے لیے بیس منٹ کے لیے رکھنا ہے تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں پنی سے پولیتین سے جیسے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کور کر کے بیس منٹ کے لیے سائٹ کر دیتے ہیں اور جب تک ہم چاسٹی ملانے کی تیاری کر لیتے ہیں تو فلیم پر ایک برطن رکھیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے سکر تو ڈیوڑ کٹوری سکر ڈالیں گے اور ایک کٹوری اس میں پانے ڈال دیں گے اور اس سکر کو ڈالنے کے بعد کیا کریں گے نا ہائی فلیم پر رکھیں گے میڈم فلیم پر بلکل میں رکھیں گے ہائی فلیم پر سارا کام بڑھ لیں گے اور یہاں پر ہمیں بہت زیادہ چاسٹی نہیں بنانی ہے صرف ایک چاسٹی نہیں بنانی ہے جو کہ صرف اس میں کھول آئے گا اس کے بعد ایک نٹک لیے پکھانا ہے پھر اس میں الائچے ڈال دیں گے کوٹ کر ساتھ میں کسر بھی ڈال دیں گے آپ یہاں پر الائچے کا پاورڈر بھی ڈال سکتے لیکن اس طریقے سے اگر کوٹ کر ڈالیں گے تو کلیور اس طریقے میں بھی بہت اچھا آئے گا اس کو چلاتے رہیں گے اور چلانے کے بعد کیا کریں گے نا دیکھتے ہی دیکھتے اس میں کھول بھی آ چکا ہے اور چاسٹی ہماری پور طریقے سے تیار ہو چکی ہے اس کو سائٹ کر دیتے ہی ہیں اور 20 نٹ کے لیے یہاں پر ہم نے آٹے کو سیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا یہ بھی پور طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے تو صرف یہاں پر ہمیں اس کو پور طریقے سے رول کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو تھوڑی سے میند کرنے پڑے گی کیونکہ ابھی تک آپ نے پور طریقے سے آسانی سے بنا کر تیار کیا ہے جیسے کہ ہم نے اور آپ کو بھی اسی طریقے سے بنانا پڑے گا تو یہاں پر آپ کیا کریں نا اس کو سیدھا رول کر لیں گے تو یہاں پر جب اسے ہم رول کریں گے نا کٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو کنٹینیو پانچ بار کٹ کر کے رول کرنا ہوگا اس سے کیا ہوگا نا کہ جو آپ کے نازتے بنیں گے نا مٹھائی بنیں گی بہت زیادہ مطلب لیئر والی اور سواپٹ بنیں گی تیشٹی بنیں گے تو یہ کام کرنا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے اس کو رول کر لیا ہے اب یہاں پر ایک بار اس طریقے سے کٹ کر دیتے ہیں اور کٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے اس کو ایک کیو پر ایک لیئر لگاتے جائیں گے جیسے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے تب ہی جو آپ کے نازتے بنیں گے نا بہت زیادہ تیشٹی بنیں گے اور اب اسے پھر سے رول کر لیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا چینل کو سسکر کر کے جائے گا اور کمنٹ میں میں ضرور سے ضرور بتانا کہ گوزہ کی ریسی پی آپ کو کیسے لگی ہے دیکھتے دیکھتے اس کو دوسری بار بھی رول کر لیا ہے اور اب اسے ہم کٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے آپ کو دو بار کٹ کر کے دکھا دیا ہے تو آپ کو continue یہاں پر پانچ بار کرنا ہے جیو کی ہم نے بھی کیا ہے لیکن یہاں پر ہم نے آپ کو صرف دو بار دکھا بایا ہے اس لئے اسے کا پورا خیال رکھے گا اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت زیادہ تیشٹی بنیں گے لیکن جب اس کو ہم لاش میں بنائیں گے تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے چار سے پانچ بار کٹ کر لیا ہے پانچ بار میں ہم جب اس کو جوڑیں گے نا تو اس طریقے سے پانی لگا کر جوڑیں گے اس سے کیا ہوگا نا کہ جب آپ اس سے پوری طریقے سے فائد کریں گے تو یہ آپ اس میں چپ کریں گے الگ نہیں ہوں گے تو اس اس کا پورا خیال رکھے گا اس طریقے سے آپ بنا کر بہت آسانی سے تیار کر سکیں گے ایک ایک میں پانی لگا کے پوری طریقے سے اس کو ہم نے جوڑ لیا ہے اب یہاں پر آپ کو رول تو کرنا لیکن یہاں پر بھارت تنقصہ بلکل بھی نہیں بنانا ہے تو چاروں سائٹ سے اس کو ہم اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے جیسے کہ آپ پراتھے بناتے ہیں گھر پر سیم یہاں پر ہمیں پراتھے کی جیسے پوری طریقے سے رول کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے پوری طریقے سے اس کو سیٹ بھی کر لیا ہے جیسے کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو ہم رول کر لیں گے لیکن یہاں پر بہت سادہ رول بھی نہیں کرنا ہے موٹا رکھنا ہے جیسے کی آپ دیکھ सکتے ہیں اب یہاں پر اس کو ہم cut کر دیتے ہیں یہاں پر ہم اس کے پیسے تھوڑے بڑے رکھیں گے یہ ہم آپ기 پر چھوڑ دیتے ہیں کیا آپ کو پیسے بڑے رکھنی ہے یا چھوٹے رکھنی ہے یا میریم رکھنی ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو ہمیں cutting کر دیا ہے دونوں سائیٹ سے cut کرنا ہے تو دونوں سائیٹ سے اس کے ہم cut کر دیئے ہیں آپ یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے ایک پیس کی جس میں کتنے زیادہ لیئرز بنیں آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی لیئر آئی ہے پچھلے اسے فرائی کرنے کے پروسس میں چلتے ہیں تو دیل یہاں پر ہم نے پہلے سے گرم کر لیا تھا یہاں پر ہم سرسوں کے دیل سے گرم فرائی کر رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ریفائن تیل سے بھی فرائی کر سکتے ہیں ایک ایک پیسٹ کر کے ڈالیں گے ساری پیسٹ ایڈ کر دیں گے زیادہ ہیں تو دو بار میں کریے گا اور اس سے فرائی کرنے کا سمجھ دس سے بارہ میٹھ کا لگے گا کیونکہ یہ موٹے ہیں اس لیے اسے پکانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو اسے آپ میڈم فیم پر دس سے بارہ میٹھ کے فرائی کریے گا اور جب فرائی ہو جائے گا تو یہاں پر جو آپ کی چاسنی ہوگی اسے آپ کو پھر طریقے سے گرم کر لینا ہے اور گرم گرم چاسنی میں آپ کو گوزہ کو ڈالنا ہوگا تب ہی جو اس کی چاسنی نا یہ اندھر تک پہنچے گی اور بہت زیادہ سارٹ اور ٹیسٹی بنیں گے اس طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں پھر دس سے بارہ میٹھ کے لیے رگ دیں تاکہ پوری طریقے سے سیٹ ہو جائے چاسنی بھی یہ پوری طریقے سے پھی چکے جسے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک ایک پیسٹ کر کے اس کو ہم سر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں چاسنی سے بھرا ہوا ہے کھانے میں بہت سادہ ٹیسٹی ہے اگر آپ اس سیپی کو بنا کر تیار کریں گے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ریسپی آپ نے گھر پر بنایے ٹیسٹی بھی بنتی ہے مارکٹ کے جیسے بھی ہے کم سامان لگتا ہے کم سامان بھی لگتا ہے اور آپ اپنے گھر پر بہت آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ چاسنی سے پور کرے کے سے اندر سے بھرا ہوا اور سوپٹ بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کرنا پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ سب تک لیں خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھنا